آج کی ویڈیو کا ٹوپک تھوڑا گمبیر ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے انڈیا کی ورسٹ ائر کوائلٹی کے بارے میں دوستو ہماری دیش نے بیڈ ائر کوائلٹی کے معاملے میں پوری دنیا بھر میں اپنا نمبر ونستان بنایا ہے اور یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات نہیں ہے بھارت اور چائنہ جیسے دونوں دیش دنیا بھر کو پیچھے چھوڑ کر ہوا کی کوائلٹی کے اگر بات کریں تو ان دونوں دیشوں کی ہوا کی کوائلٹی پوری دنیا بھر میں سب سے خراب ہے ڈلی 2018 میں دنیا کی سب سے پولٹیڈ سٹی میں کیٹیگرائز کیا جا چکا ہے ائر پولوشن کی سمسیہ کتنی گمبیر ہو سکتی ہے اس بات کا اندازہ اس سے ہی لگایا جا سکتا ہے کی کینسر, لنگ کینسر, سی او پیڑی, اسٹھامیٹک اٹیک بچوں کا کم مانسک وکاس اور ایلرجک کیسز اور کورونا جیسے کیسز کا بڑھنا بھی ائر پولوشن سے ڈائریکٹلی جڑا ہوا ہے اس کے علاوہ لو بون ڈینسٹی اور کینسر, ہائی بلڈ پریشر, اسکین ڈیزیزز اور بہت سارے ایسی ہی بیماریاں جنہیں یہاں پر ابھی بتاونا سمبھو نہیں ہے تو اس سے ہمیں دوستو ائر پولوشن سے جڑے ہوئے کونسکوینسز کا اندازہ تو ہوئی گیا ہے ہمیں اس سمسیہ کو بہت سیریس لینے کی آوشکتہ ہے خیر اب بات کر لیتے ہیں ان سب کے سولوشن کے بارے میں دوستو بہار کے ایٹموسفیارک ائر پولوشن کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے ہمیں چوترفہ کام کرنا پڑے گا گورنمنٹ بوڈیز کو ساتھ میں آنا پڑے گا اور ہم سب کو ایک جٹ ہو کر مل کر ائر پولوشن پر لگام لگانے پڑے گی اس پر لگام لگانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں کم سے کم ویکل کا استعمال کرنا کیونکہ زیادہ تر جو ائر پولوٹینٹ ہیں وہ ویکل سے نکلتے ہیں یا پھر انڈسٹریز سے نکلتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے گھروں میں انٹر کر کے بیماریاں کرتے ہیں تو ہم ان سب پر کنٹرول کرنے کی آوشکتہ ہے اس کے بعد ہم ائر پولوٹینٹس کو کچھ حد تک نیانتریت کر سکتے ہیں اس کا دوسرا سب سے اچھا نیچرل طریقہ یہ ہے زیادہ سے زیادہ پیڑ پودوں کا سرنکشن کر کے اور انہیں روپد کر کے یعنی لگا کر کے ہم اپنے ایٹموسفیار کو کچھ حد تک کلین کر سکتے ہیں دوستو اگر ائر پولوٹینٹ کی بات کریں تو سب سے زیادہ ہزار ڈس سب سے زیادہ خطرناک جو ائر پولوٹینٹ ہے ان میں پارٹیکولیٹ میٹر 2.5 اور پارٹیکولیٹ میٹر 10 آتے ہیں اسے شورٹ میں پی ایم 2.5 بھی بولتے ہیں اس کے علاوہ نائٹرس آکسائیڈ، اوزون، کاربن مونو آکسائیڈ، سلفر ڈائی آکسائیڈ، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور اسی کے ساتھ ساتھ وولا ٹائل آرگینک کمپاؤنڈ وی او سی بھی جسے بولتے ہیں اس کے علاوہ ویکل سے نکلنے والے ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز یہ کافی خطرناک ائر پولوٹینٹس ہوتے ہیں جو ہمارے اندر ایبزور ہو کر کئی پرکار کی گمبیر سمسیا اسپیشلی کینسر جیسی سمسیا کو ڈائریکٹلی بڑھاوا دیتے ہیں دوستو ابھی ریسینٹ ہی ہوئی کچھ سٹڈیز اور فائنڈنگز یہ ڈائریکٹلی انڈگیٹ کرتی ہیں اور پروبیبلی یو ہیو سین کی دلی جیسے نویڈا جیسے سٹیز میں جہاں پہ ائر کوائلٹی پہلے سے بگڑی ہوئی تھی وہاں پر کوویڈ سے جوڑی ہوئی مرتیو در کافی جادہ تھی تو دوستو ائر پولوشن کا سمبند اگر بات کرے تو نوٹ آنلی کوویڈ یہ سبھی پرکار کی لگ بگ لگ بگ سبھی پرکار کی بیواریوں سے جڑا ہوا ہے بھارت کی اگر ایوریج مرتیو در اور لائف ایسپیکٹنسی کی بات کرے تو وہ بھی ائر پولوشن کے چلتے کافی کم ہوئی ہے کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ خراب اس تھی کے معاملے میں دلی نمبر ون سٹی ہو چکی ہے ائر پولوشن کی شمسیہ اور بھی گمبیر تب ہو جاتی ہے جب یہ پولوٹینس ہمارے گھروں میں انٹر کرتے ہیں اور لگاتار ہم انہیں سوتے سمیں جاگتے سمیں برید کرتے رہتے ہیں اور اسٹڈیز یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم جادہ تر اپنا سمیں انڈور یعنی بیلڈنگز کے اندر بیتاتے ہیں تو جرا سوچئے کہ کس پرکار یہ پولوٹینس ہمیں رات دن حارم کر رہے ہیں خیر اب بات کرتے ہیں کہ امیڈیٹلی اس سمسیہ کو فکس کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں دوستو اس کے دو طریقے ہیں ایک نیچورل ہے ایک اس کا سائنٹیفک ایفرٹس لگا کر ہم اس سمسیہ کا ندان کر سکتے ہیں تو پہلے جان لیتے ہیں نیچورل اور فری آف کوسٹ والا ٹپس اس میں آپ کو کیا کرنا ہے حالی میں ہوئی ناسا کے کچھ سٹڈیز بتاتی ہیں کہ آپ اپنے انڈور ایئر کو پیوریفائی کر سکتے ہو اس میں آپ کچھ انڈور پلانٹس لگا کر جیسے جانا مانا آپ کا منی پلانٹ ہے منی پلانٹ کو آپ اپنے گھروں میں جادہ سے جادہ لگا کر اپنے انڈور ایئر کو پیوریفائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پلانٹ لور ہیں تو ایسی کئی ساری پلانٹ کی لسٹ ہیں جیسے انگلیش ایوی سپائیڈر پلانٹ ڈیویل چائی پیس لیلی چائنیز ایور گرین بیمبو پال ویری گیٹیڈ سینسر ویا اور ہارٹ لیف فیلو ڈینڈرون اس پرکار کے پودوں کا آپ اپنے گھر میں لگا کر گھر کا ایٹموسفیر پیور کر سکتے ہو یہ پودھیں نا کیول کاربن ڈائی اوکسائیڈ کو ایبزورب کرتے ہیں بلکہ سینٹیفکلی پروو ہو چکا ہے ایون بائی ناسا کہ یہ حامفل گیسیس کمپاؤنٹ کو بھی ایبزورب کر لیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ آؤڈور پلانٹیشن بھی کریں باہر جیدہ سے جیدہ پیڑ پودھوں کا سرنکشن کریں اور جیدہ سے جیدہ پیڑ پودھے لگائیں کیونکہ یہی اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے اس سے نپٹنے کا اب بات کر لیتے ہیں نمبر ٹو سولوشن کی دوستو مارکٹ میں کئی ایسے میڈیکل گریڈ ایئر فیلٹریشن سسٹم موجود ہے جنہیں آپ اپنے گھروں میں انسٹال کر کے کسی ایک پرٹیکلر روم کی یا اپنے انڈور کا ایٹموسفیر پلین کر سکتے ہیں اس پرکار کے ایئر پیوریفکیشن کا سسٹم ہوتیل سکول اور آپ کے بیڈ روم میں اگر کیا جائے تو ایئر کوائلٹی تو ساف ہوتی ہے اس کی ساتھ ساتھ ہیلتھ میں بھی ایمپرویمنٹ اوبزرگ کرے گئے ہیں جیسے سلیپنگ کوائلٹی میں آپ کی اجافہ ہوتا ہے بچوں کا مانسک ڈیولپمنٹ اچھا ہوتا ہے تو اس پرکار کے ایئر پیوریفائر ہمیں اپنے گھروں کے اندر سرکشت رکھ پانے میں سکشم ہے بیسٹ ایئر پیوریفائر کی لسٹ دیکھنے کے لیے آپ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر ایئر پیوریفائر کی لسٹ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اب اپنی سیٹی اپنے سہر کی ایئر کوائلٹی کو بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے لنک بھی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں دوستو ایئر پولوشن کی سمسیا ایک بہت زیادہ سیریس سمسیا ہے ہمیں اس کے لیے آج ترنت ابھی سے اس ٹیپس لینے چاہیے اور تب ہی ہم اس پرکار کی سمسیا سے بچ پائیں گے اور اپنے آنے والی جنریشن کو ایک شد اور صاف ایٹموسپیر دے پائیں گے stay healthy and happy